پاکستان کے ماضی کے معروف میوزیکل بینڈ جنون کی جانب سے انیس سو نوے کی دہائی میں گائے گئے مقبول گانے سیونی کا انتہائی برا ریمیک بنانے پر بھارتی میوزیک کمپنی ٹی سیریز کو سخت تنقید کا سامنا ہے ٹی سیریز پر اپنے وقت کے سب سے مقبول گانے کو انتہائی برے طریقے سے بنانے پر سب سے زیادہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹی سیریز نے دو دن قبل ہی سیونی کے ریمیک کی ویڈیو جاری کی تھی جسے اگرچہ اب تک بیس لاکھ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے تاہم اس پر سخت تنقید کی جا رہی ہے سیونی جیسے ہر وقت کے مقبول گانے کے ریمیک کو بھارتی گلوکار ارجیت سنگھ نے گایا ہے جو گلوکارہ نیہا ککڑ کی طرح ماضی کے مقبول گیتوں کی نقل اور ریمیک گانے سے شہرت رکھتے ہیں سیونی کے ریمیک کو اسی نام سے بننے والی بھارتی فلم کا حصہ بنایا گیا ہے جو رومینٹک تھرلر فلم ہے گانے کا ریمیک جوئے انجن نے بنایا ہے تاہم اس کے باوجود گانے کی دھن پرانے پاکستانی گانے جیسے ہی رکھی گئی ہے اگرچہ ٹی سیریز نے ریمیک کی ریلیز میں پاکستانی گانے اور جنون گروپ کو کریڈٹ دیا ہے تاہم اس کے باوجود ریمیک پر پاکستانیوں کے علاوہ بھارتی افراد بھی ٹی سیریز پر نالا ہیں گانے کے ریمیک پر متعدد پاکستانیوں اور بھارتیوں نے ٹویٹس کرتے ہوئے کہا کہ گانے کے انتہائی برے ریمیک بنانے پر اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہو گئی تو وہ اسے غلط نہیں سمجھیں گے ایک سارف نے لکھا کہ پاکستان کے بہترین گانے کا انتہائی برا ریمیک بنا کر بھارت نے ابھی نندن کا بدلہ لے لیا ایک بھارتی سارف نے سیونی کے انتہائی برے ریمیک پر پاکستانیوں سے معذرت بھی کی اور ساتھ ہی واضح کیا کہ ٹی سیریز ایسے ہی نایاب گانوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کی ماہر ہے اور اس نے سیونی کو بھی بڑی آسانی سے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا خیال رہے کہ ٹی سیریز کی جانب سے سیونی کا ریمیک بنائے جانے سے قبل کوک سٹوڈیو نے بھی مذکورہ گانے کو دوہزار سترہ میں نئے انداز میں پیش کیا تھا کوک سٹوڈیو ٹین میں سیونی کو راحت فتی علی خان، علی نور اور زیو قاجی سمیت دیگر گلوکاروں نے گایا تھا تہم اسے بھی ناپسند کیا گیا تھا سیونی کو ابتدائی طور پر سلمان احمد اور علی عظمت نے اپنی میوزیکل گروپ جنون کے ساتھ انیس سو نوے کی دہائی میں ریلیز کیا تھا مذکورہ گانے کو جنون گروپ کے آزادی آلبم میں پیش کیا تھا گروپ کے مذکورہ آلبم نے دنیا بھر میں کمائی کے نئے ریکارڈ بنائے تھے جنون گروپ کے اسی آلبم کے دیگر گانے بھی مقبول ہوئے تھے جنہوں نے کئی سالوں تک موسیقی کے چاہنے والوں کو محضوظ کیا ناظرین آپ سیونی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہر قسمت بھولیں